السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے آپ سب ٹھیک ہے میں آپ کو آج اوڈ پیپرز کروانے جا رہا ہوں اوڈ پیپرز جو پنجاب بورڈ کے اوڈ پیپرز ہیں یہ باولپور بورڈ میں دوزار پندرہ کا پیپر ہے یہ آپ کے لئے ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور یہ آپ کے بہت کام آنے والی ہے تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کوسٹن نمبر ٹو ہے رائٹ شورٹ آنسرز یہ سبجیکٹیو پارٹ کا پہلا کوسٹن ہے شورٹ آنسرز لکھنے ہیں آپ نے فائیو کوسٹنز کے فروم فالوینگ کوسٹنز یہاں پر دیئے ہوئے کتنے ہیں آٹھ کوسٹن دیئے جاتے ہیں جس میں سے آپ نے پانچ کرنے ہوتے ہیں یہ آپ نے پروفیشنز کے بارے میں لکھنا ہے کہ آپ کا جو صحیح پروفیشن ہے یہ چپٹر میں سے اس کا آنسر آپ نے لکھنا ہے میں آپ کو سوال سمجھا رہا ہوں اور ان کے جواب نہیں بتا رہا کیسی بھی فیلڈ کی جو امپورٹنس ہے جب آپ کسی کام میں کسی شعبے میں جاتے ہیں تو اس کی آپ کو امپورٹنس لازمی پتا ہونے چاہیے کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے جو ہم کام کر رہے ہیں اس کی کیا خاصیت ہے یا اس کی کیا اہمیت ہے یہ چینیز نیو ایر چپٹر ہے اس کا کوسٹن ہے چینیز فیملی کے لیے چینیز نیو ایر کی کیا امپورٹنس ہے کیا ان کی اہمیت ہے وہ جو نون مسلم سے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے جو سوٹس تھے ان کے جو کیسز تھے وہ حضور پاک کے پاس لے کر آتے تھے کیونکہ ان کو حضور پاک پر یقین تھا ان کی امانداری کی وجہ سے ان کے اوپر یقین کرتے تھے why should people be given more opportunity to read books کہ لوگوں کو زیادہ books پڑھنے کی مواقع کیوں دینے چاہیے why is the poet repeating the sentence try again وہ کیوں بار بار جو poet ہے اس poem کے اندر رکھتا رہتا ہے try again try again try again how is an antibiotic cream or ornament good in healing the wound تو ایک جو انٹی پائٹی کریم ہے جو جراسیم کا عدویات ہے وہ اور ointment ہے وہ کس طرح healing process کو healing جو wound کی ہوتی ہے زخم کی جو مندمل کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس کو کیسے اچھا کرتی ہے تو آخری question ہے what is one good thing about newspaper newspaper کے بارے میں کچھ اچھی چیز لکھیں مطلب آپ ایک فائدہ لکھ سکتے ہیں کہ news paper کو ہم اٹھا کر کسی بھی جگہ لے جا سکتے ہیں اس کو کہیں بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں بس میں لے کے جا سکتے ہیں ان میں سے بھی کوئی بھی فائدے لکھ سکتے ہیں تو section 2 یہ ہم دوسری ویڈیو میں کرتے ہیں موسیقی